اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے پیار کرنے والے اور خصوصاً بیرون ممالک میرے جتنے بھی پردیسی بائی شوکی نظرات ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو آج ہم نے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ استاد چودری گلزار اور افگوگی پیلوان مروم آپ گجناوالا ان کے شگرد استاد چودری عرفان گجر آپ سن سرائے گرائے گجناوالا ان کی چھت سے آج ہم نے آپ کو سیگمنٹ دیا کہ انہوں نے اپنے کبوتر پانچ بھی اڑان کے لیے اڑائے تو دوستو میں نے کلادیزار سنگھ جانا تھا ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا کوئی شوک بھی دکھائیں جیسا کہ آپ ہمارے آتھوں میں کبوتر بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس چھت نے جس کا تعلق گجناوالا سے استاد میر اسگر مرہوم پارٹی سے ہے جس کی سربراہی استاد میر ندین اسگر صاحب کر رہے ہیں اور اسی طرح استاد چودری عرفان گجر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے استاد ابو بکر گلزار استاد چودری گوگی پیلوان مرہوم اور اسی طرح آج جو کہ ہے استاد ابو بکر گلزار جو ہیں استاد ڈاکٹر فرید صاحب استاد ڈاکٹر اشتیاق صاحب اور اسی طرح خلیفہ نوید صاحب آف لاہور ان کی سرپستی میں وہ سارا یہ شوک کر رہے ہیں تو دوستو اس چھت نے آلیہ پاکستان سپر پلئر چمپینشپ چیت دوزار اٹھارہ آل پنجاب اس میں بڑا اچھا کمپیڈ کیا ہے اس نے گزشتہ روز اس مقابلے کی چوتھی اڑان تھی اور آخری اڑان تھی جس میں اس چھت نے دو سو انہتر گھنٹے جی دو سو انہتر گھنٹے کچھ منٹ بنا کر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور اسی طرح اس چھت نے چار اڑانوں میں سے یہ بڑی میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ چار اڑانوں میں سے تین اڑانوں میں انہوں نے ونر بیبی پیجن کا انام بھی اپنے نام کیا تو آئیے دوستو یہ آپ میرے آت میں بھی کبوتر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو اس کا شوق جو ہے وہ استاد چودی ارفان گجر صاحب ہیں اسی طرح بابا جی منور صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آتھوں میں کروائیں گے تو مجھے امید ہے کہ میرے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں آج ان کو اچھا شوق بھی دیکھنے کو مل گیا اسی طرح آمنے آپ ان کو کبوتر بھی اٹھتے لکھائے لیں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ استاد چودی ارفان گجر آپ سینسارہ گرایا ان کی چھت کے مناظر اور یہ سیڑیاں جو ہیں میں اوپر چڑھ کے گیا ہوں تو سورج بھی جو ہے وہ اس نے نکلنا شروع کر دیا یہ پیچھے آپ درختروں میں دیکھ رہے ہیں کہ سورج نے بھی اپنی آنکھ کھول لی ہے اور آج لگ رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ شوق کے مطابق بڑا اچھا رہے گا تو آئیے دوستو استاد چودی ارفان کے آتھ میں کہ یہ کبوتر ہے ارفان بھئی یہ جو کبوتر آپ یہ جو آپ کے آتھ میں یہ کبوتر میں دیکھ رہا ہوں اس کبوتر کے متعلق بتائیں یہ کون سی نسل میں ہے کہاں سے آیا یہ کبوتر یہ بتائیں ذرا آپ یہ نسل میں دوسرا کمگر کبوتر یہ کسوری یہ کمگر نسل کا یہ کبوتر کہہ رہے ہیں جی پکی آکھتا کبوتر ہے تے بریڈ بچے دے بہت اچھے اڑ دے نے یہ اس کا کنر آگا آپ دیکھیں اس کا کنڈا دکھائیں پرلا کنڈا دکھائیں اس کا پرلا 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 جو کبوتر ہوں اس کی ایک پٹھی جو ہے اس ساد چودری ارفان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس مقابلے میں اڑ رہی ہے اور اس کی کوئی بھی پرواز جو ہے وہ چار بجے سے پہلے کی نہیں ہے چار بجے کے بعد بھی اگر بیٹھتی رہی ہے اس کے پنجے دکھائیں آئی لگتا ہے کسی آگ آکھ آہا ہوا در ایک دفعہ ایک دفعہ نا آکھ کے دینا آئی تھی لائٹ آل کر رہے ہیں آگا اسی طرح ایک اور کبوتر ہے ان کے ہاتھ میں یہ گھر کی بریڈ ہے یہ ان کے گھر کی بریڈ ہے یہ ساتھ چھوڑی ارپان یہ اگر آپ دیکھیں یہ نعرہ مادہ ہے نعرہ یہ ندیم بھائی ہیں جی امریکہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سینہ کھاریاں سے ان کا تعلق ہے ندیم بھائی کیا لیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں یہ اس کا پار دکھا ہے پرلا پر دکھا پرلا پرلا کھنڈا کھولو درہ تو دوستو یہ آپ اصطاد چھوڑی ارپان آپ سینسرا گرائیا گجرانوالا ان کے جو بریڈر چند پرندے ہیں ان کا میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں یہ ایک اڑی بے گولڈن ہے جی یہ بھی کمگر گولڈن یہ کہہ رہے ہیں جی کمگر کہہ لیں گولڈن کہہ لیں اس کے ساتھ ایک اور تیسرا کبوتر یہ انہوں نے میری فرمائش پہ میرے نے دل چاہا کہ آپ کو اس اچھی کھلاڑی کے گھر کی جو ہے کچھ بریڈ بھی دکھائے یہ جو کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں اصطاد چھوڑی ارپان یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ فروز پوری کبوتر جو ہے یہ جس کی آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کیمرے پہ اس کا کنر دیکھیں اس کے بدن کا یہ فروز پوری نسل کا جو کبوتر ہے اصطاد چھوڑی ارپان بھائی یاکھ ذرا سورجل کر کے تھوڑی نا لائٹ ہل کرو ذرا تو یہ دوستو اصطاد چھوڑی ارپان کے گھر کا نا دسو ذرا آکھ دسوئے یہ فروز پوری کبوتر ہے ان کے گھر کا فروز پوری نسل میں یہ کبوتر جس کی آنکھ آپ کو دکھائی گی ہے اس کے پنجے دکھائیں ذرا تو کبوتروں کی صورتحال کچھ اس طرح آجی آئیے منصف سے پوچھتے ہیں ہم تھوڑی دیر تک یہاں ہیں انشاءاللہ چائے کا کپ نینے کے بعد ہم آگے کلا دیدار سنگھ کے لیے رہوں آدل بھائی کیا صورتحالہ کبوتروں کی تو آپ یار کیا سمیتیاں آپ اس شعبہ سے منصف کا کردار اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے منصف کا قدر یہ ہے کہ کبوتر چیک کرے کہ کس کو مور لگی ہے کس کو نہیں لگی مکمل قوانین جانتا ہو پنون جانتا ہو سارے اور ویسے بھی بوترباد کو سمجھتا ہو یہ نہ ہو کہ چھات مالا کہہ رہا کہ میرا بچہ ادھر سے نکلے گا مصرم وہاں نکلے گا ایک من کی ایرے گا جراں بھائی کے عیسے باتنا زیادہوں.... میرا بچہ ادھر فرش ہے یہ اس موقع ہے مصرم نے زیادہ میرا بچہ ادھر فرش ہے مونسف کو زیادہ آسو کے لیے اگر کوئی رو تھوں پسکو 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 آسو میٹی والا میند چو پسکو لیتا ہے ہی ہوگا لیکن پیار نہ شوگے پیارا شوگے پیار نہ لینبا ہوگا تو اچھی گا اگر انہوں گلت طریقے نہ رکھانگے تو گلت ہو جائے گا ہے اپنے مائنڈ نال کرانگے تو اچھا رہے گا شوگے تو ایک اچھا شوگے میں تقریب میں پنجمی پاڑتا تھا تھا جیدو میں بستے دیوچے کبوتر پاک لیندہ ہوں تھا کہ آدم مارنے بڑھا انہا کہنا بیٹا کبوتر نہیں رکھنے پر اے جدو جنون ہو جاندہ ہے نا اے نہیں چھڑ دیا گا اللہ حمدللہ میں بھی یہ بھی کر گیا لیکن پھر بھی میں چھڑے نہیں آگے تے ہن میں انہوں دن ایسا ہو گیا وہ میرا طلق ہو گیا کہ انجل لگتا ہے جی اپنے پتر ہی ہے انہیں میرے یہ چودری نائم صاحب ہے جی بیٹھیں جی آدم بھائی آپ کبوتروں کو دیکھیں جی دوستو صورت علیہ ہے کہ چھے بجے کبوتر اڑائے گئے ہیں اور تقریباً جو ہے آہ اس وقت موسم بھی کافی کلیر ہے کیونکہ صبح ہو سکتا ہے آپ کو کبوتر اڑتے اتنے زیادہ بلندی میں جن سوقت گیاں ہونا نظر آ رہے ہوں سورج بھی نکل آیا اور آدل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کبوتر چودری عرفان کے جو ہیں وہ بند ہو گئے تو آئیے بابا جی منور سے بابا جی آپ کب سے اس چھوک سے وہ بستے ہیں آپ چھوٹی عمر میں چھوک پڑ گیا تھا ہم سائے ہوں انہیں رکھے ہوئے تھے اچھا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا تو پھر یہ ہمیں بھی چھوک پڑ گیا جی آج تک کر رہے ہیں تو آپ کے بقاعدہ اس حوالے سے کوئی استاد بغیرہ یا کوئی سلسلہ ہے کوئی استادی شگردی کا یا استاد تو جی میں نے اتنا گہرا نہیں گیا مجھے سپر خالی اڑانے کا شوک ہے اپنا خود ہی اڑاتا ہوں خود ہی میں اپنا شوک آتا ہوں میں کسی کے ساتھ ہوں اچھا یہ شگر نہیں ہے جی بابا جی ایجے دیکھ لیں ان کے آتھ میں آپ یہ پرندے بھی دیکھ رہے ہیں یہ استاد چولی عرفان کے گھر کے یہ بڑے خوبصورت پرندے یہ کمگر بریڈ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو گولڈن بھی کہہ سکتے ہیں کمگر بھی کہہ سکتے ہیں میرا طلق استاد جوید تھے جوید کے ساتھ تھا وہ بھی اللہ کو جی پیاری ہو گیا اچھا بابا جی صدیق کیوں کو استاد جوید بڑھ صاحب جو خوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت کرے بابا جی بیسے بڑے جی بابا جی صدیق صاحب میری ان سے ملاقات ہے الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لالا جی چھوٹے لوگوں کے پاس نہیں جاتے تو الحمدللہ لالا جی کو یہ دوست و عزاز حاصل ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جنگلی کبوتر جو ہیں یہ تین جنگلی کبوتر جو ہیں یہ صبح صبح یہ دیکھیں اگر آپ انہوں نے اپنی اوران بھری ہوئی ہے اور دیکھیں آگے یہ اپنا دانے پانی کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو بابا جی کیسی ہستی تھی جی انہوں نے بڑی بہت 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 سی آہ ٹھیک آہ ٹھیک آہ ٹھیک آہ ٹھیک آہ ٹھیک اسہار جی میں آتا ہوں جی شرطے بھی ڈائیں ہیں نا تو استاد جویز سے دھنا پانی لاتا تھا ان کے والا صاحب بھی ماشاءاللہ شوق رکھتے تھے وہ بھی استاد تھے پھر آگے استاد صدیق کے وہ شکیرت ہیں جویز صاحب بابا جی صدیق ایک بڑی عظیم استی تھے جی میں نے ان میں میں نے جب ان سے ملاقات کی تھی تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ڈیلیولے روڈ پہ خطپات کے ساتھ انہوں نے پیچھے دکان میں ایک چھوٹا سا کھوڑا رکھے وہ اپنی تسکین کے لیے سارا دن وہاں بیٹھتے تھے اور سنائے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی نہیں آتا ہی اچھا بابا جی صدیق صاحب نے شادی بھی ساری عمر نہیں تو کیسا آپ نے ان کو آپ کا ایک ان کا آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا ان کے پاس بیٹھے ہوں گے ایک دو دفعہ ہی میں استاد کے ساتھ گیا ہوں ادھر اچھا 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 تو زیادہ اتنا پیام نہیں دیا کہ ہمارا گاؤں ہے نا شہر کے نہیں نیسے نا صحیح یہ تو ہوتا ہے نا کہ سب استادوں کے پاس جاتا ہوں میں وہ عام منصفی کی ہیں استاد جج نہیں ہوگی آلم چھوڑا ہو ججا بٹ ساپ آج ججا بٹ ساپ آہ بلکل بلکل ان کے عامی افتر بھی ہمارا جاننے والا ہے افتر گلے والا تو دوستو استاد یہ استاد باجوہ صاحب ہے ان سے بھی ماری ملاقات ہوئی ہے اپروز پوری کبوتر ایک منٹ دے ہو باقی لے جائے ہو دو میں لے جائے ہو اپروز پوری دے ہو رکھو نکرنا چلو ٹھیک تو دوستو یہ بابا جی کی باتیں بھی آپ نے سنی تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ استاد چودی رفان جو ہیں وہ ذرا مصروف ہیں انڈیرہ داری میں تو یہ ان کا ایک فروز پوری کبوتر جو ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے جسم کا کلر آپ دیکھیں یہ پروز پوری نسل میں یہ کہہ رہے ہیں تو دوستو پیچھے ارے برے خیت بابا جی منور کے ہاتھ میں فروز پوری نسل کا کبوتر آپ لوگ باہر سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے میرے بڑے اچھے دوست میرے چھوٹے بھائی چودی نعیم گوندل آپ پڑے گجرات وہ بھی مجھے دیکھ رہے تھے نعیم بھائی آپ ٹھیک ہیں سب خیر خریت ہے چھوٹوں کے کیا حال ہیں نعیم بھائی اچھے دیکھے چلزی نیم نے میسیج بھیجائے اللہ پاک کا بڑا کرم ہے پکٹ آجی 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 آجر خیق ہو دوستو آپ نے شوق بھی کیا افساد چوردی ارفان گجر افساد سرائے گرائے ہیں ان کی چھت سے آپ نے شوق بھی کیا ہم نے آپ کو ان کے بریڈر کبوتر بھی دکھائے ان کے بچے اڑتے بھی دکھائے تو اللہ کرے کہ آج کی یہ پانچ کی اڑان جو ہے پنجاب میں دو بڑے کپ کیوں ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں اور اس میں کافی چھتوں نے بڑا اچھا کمپیٹ کیا ہے گجرانوالہ سے اگر میں بات کروں تو یہ دو چھتیں ہیں ایک شاید باٹ صاحب ہیں افساد ریاض باٹ صاحب کی شگردیں وہ ان کی چھت بھی اچھا کمپیٹ کر رہی ہے علانکہ گزشتہ روز میں گیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بچوں میں جو ہے وہ الکیسہ وائرس بھی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ڈنگا کی اگر بات کروں پیر فواد عظیم صاحب ان کے ساتھ ایک دو ڈانو میں بڑی بیڈلہ کو یہ ہے کہ ان کے بچے سامنے آکے وہ رات رہ گئے ہیں وہ بیٹھے نہیں تو ان کی چھت بھی بڑا اچھا کمپیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ استاد راجعہ کھارکاکا آپ جیلم ان کے شگرد جو ہیں ادنان کیانی جو کہ دو پنجاب کے کپ جو ہیں وہ اپنے نام کر چکے ہیں اور آج دو کپوں کا ریزلٹ جو ہے اس میں بھی ان کی خاصی اچھی ڈیڈ ہے جس میں استاد چوڑی عرفان کی چھت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور آج آئیے دیکھتے ہیں دوستو کہ شوک کس کروڑ بیٹھتا ہے تو بابا جی منور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے چار دن جو ہے اس چھت پہ جو ہے وہ منشفی کے فرائسر انجام دیئے ہیں اور آج آ کر انہوں نے باقاعدہ جو پیر فواد عظیم صاحب کی چھت سے منتب آیا ہوا تھا اس کو باقاعدہ ان بیبی پیزنز کا ان کو دکھائے کہ یہ یہ مورے لگی ہیں اور یہ بچے اڑتے رہے ہیں تو دوستو یہ فروز پوری بریڈ کا یہ کبوتر بار بار آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں یہ نیاب چیزیں جو ہے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں بار آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تو دوستو انشاءاللہ تھوڑی ذریبات جو ہے ہم یہاں سے قلعہ دیدار سنگھ کے لیے لکھ لیں گے وہاں میرے بائی استاد اپنا ملک افضل آوان جن کا تعلق میرازم گروپ سے ہے جن کا تعلق استاد آزم پیلوان گروپ آپ گجرہ والا سے ہے اور ان کی چھت نے بھی وہاں قلعہ دیدار سنگھ میں گزشتہ دوزار سولہ سترہ اور اس طرح اٹھارہ میں کنزیکٹیب انہوں نے تین سال جو ہے وہ بیبی پیجن کے مقابلے وین کر کے ایٹرک کا عزاز کی ہے ان کی بھی خصوصی دعوت کی ان کی چھت پر میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ جو گزشتہ دو ٹورنمنٹوں کے چمپنین سے اور آج بھی ان کی چھت جو ہے امید کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی لیڈ اتنی زیادہ آگے تقریباً یہ دونوں جو چھتیں ہیں نیچے پیر قواد عظیم صاحب کی اور چودری عرفان کی ان کی لیڈ جو ہے کافی لیڈ ہے اس نے تقریباً تیس گھنٹوں سے دونوں چھتوں سے زیادہ ان کی لیڈ ہے تو آئیے دوکتوں تمام چھتوں نے بشمول چودری عرفان شاید باٹرین گجرہ والا سے پیر قواد عظیم ہے خان کا ڈوگرہ سے سردار منصور ڈوگر اسی طرح ان کی چھت بھی بڑا اچھا اڑی ہے تو یہ ان تمام چھتوں کا شوق جو تھا بیوی پیجن کے حوالے سے بڑا مزیدار رہا دیکھنے کے قابل رہا اس کے ساتھ ساتھ اس طفح ہمارے گجات شیر میں جو ہے وہ بیوی پیجن کے مقابلے نہیں ہو سکے ٹورنمنٹ نہیں اس کی وجہ اگر اس سے پہلے ہونے والے پیاروں میں موسم کی خرابی کی وجہ سے کافی لوگوں کے جو تھے وہ بیوی پیجنز آیا ہو گئے تھے تو دوستو میں کچھ دیر کے لیے آپ دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا دادا جی کچھ تقریباً دو ڈائی گھنٹوں کے بعد آپ کی خدمت میں دوارہ آذر ہوں گے اور اسی طرح زلہ گجرہ والا کا ایک اور خوبصورت شوک آپ کو دکھائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی